کورونا پابندیاں ختم ہونے پر مزارات بھی کھل گئے داتا دربار کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تیس سال سے زائد عمر کے افراد حاضری دے سکیں گے صبح وزیر اقاف سید سید الحسن کی داتا دربار آمد قفل کو شائع کی ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ایسو پیس پر ستختی سے عمل درامت کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی سمارٹ لاکڈاؤن پالیسی کے باعث کورونا کنٹرول میں ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مہنگائی سے متعلق اجلاسات ہوگا وزراء مشیر معاونین اور صبح چیف سیکرٹریز شریک ہوں گے اشتائی خورنوش کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے خیلاف سازش بھارت نے کی نیوزلینڈ ٹیم کو دھمکی آمیز ای میل پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا سنگاپور میں بنائے گئے جالی ای میل اکاؤنٹ کے بھارت سے بھرپور رابطوں کا انکشا آخری ای میل کا نیٹ کنیکشن بھی بھارت سے ثابت ہوا مقدمہ ای میل پھیجنے والے کے خیلاف درج کر لیا گیا لالچ اور خوف کے بھٹ توڑ دو انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ جیسی کارکردگی دکھاؤ وزیراعظم کی قومی کرکٹ ٹیم کو ہدایت ملاقات میں کھلانیوں کو کورنر ٹائگرز کا لقب بھی دے دیا کہا گھبرائی نہیں شیروں کی طرح بے خوف ہو کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلیں موجودہ حالات نے بہترین پرفارمنس سے جواب دیں پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے انٹرنیشنل کرکٹ جلد بہال ہوگی پاکستان کا یورپی یونین کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رہے گا یورپی یونین نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو گرین گولز کے ساتھ منصر کر دیا ترقیب عزیر ممالک کو جی ایس پی پلس سٹیٹس سے مستفید ہونے کے لیے محولیاتی اور گورننس کے معیار کو برقرار رکھنا ہوگا اصل مقابلہ ہی پنجاب میں ہے دو سال میں احداث پورے کر لیں گے وزیراعظم کا کہہ رہے کہ آئندہ الیکشن ترقیاتی فنڈز نہیں حکومتی کارکردگی سے جیتیں گے ووٹنگ مشین سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہوں گے کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ووٹنگ مشین کے مخالفت کر رہے ہیں عمران خان کا بیانیاں قابینہ کی کارکردگی میں بہتری کریم معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب اس خاندلی کے موالے میں اللہ تعالیٰ نے محسنینی قنون کو نہ صرف کینٹ مورنمنٹ بول بلکہ تقریباً تمام جو ہمارے بائی لیکشن سے اس نے ان کے انصاف کو اس کی تمام تر طاقت کے باوجود اس کی حکومت کے باوجود بھولی طرح شکست دی مریم نواز کا نون لیگ میں اختلافات کا قرار تنظیم اجلاس میں مل کر جلنے پر زور دیا کہا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ سے ہی تھا جسے نقصان ہوا نون لیگ کو توڑنے انتقام اور دھاندی کے باوجود تحریک انصاف کو شکست ہوئی دوہزر اٹھارہ میں دھاندی کا خومیازہ آج تک ملک بھگت رہا ہے نفسیات سے کھیلنے کے لیے بیانیوں کا تماشا شروع کیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کہتے ہیں اپوزیشن نے حکومت اتحاد میں اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی امید ہے اپوزیشن اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا برطور وزیر اعلیٰ سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں ہر ایم پی اے کی وزیر بنانے کی خواہش پوری نہیں کر سکتے آرمی چیفتی جدید ترین ائر ڈیفنس بیٹل مانجمنٹ کا افتتاہ کر دیا کمانڈر آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ لفٹننٹ جنرل حمود الزمان نے انٹیگریٹیڈ سینٹر پر بریفنگ دی آئی ایس پیان کے مطابق سینٹر ہتھیاروں کے نظام میں مطابقت موسطر اور مربوط ماحول فراہم کرے گا جنرل قمر جعوید باجوہ کا آپریشنل تیاری پر اتمنان کا اظہار پیشا ورانا مہارت کو سراحا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو دورہ امریکہ کے آغاز پر ہی بڑا دھشکا نیو یورک کے ظلعی عدالت میں سمند جاری کر دیئے مجسٹریٹ کیترین پارکر کو مقدمے کا انچارج جج مقرر کیا گیا نرندر موڈی کی عدالت طلبی پر بھارتی سفارتی حلقوں میں کھل بلی بھارتی وزیراعظم کے خلاف کیس سکھوں کی تنظیم نے روا برس سترہ ستمبر کو دائد کیا تھا جس میں بھارتی حکومت کے ہاتھوں سینکڑوں سکھوں کی ہلاکت کا الزاب آئد کیا کیا تھا امریکی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی افرات عزر کی شرح حدف سے دگنا ہو گئی امریکی سنٹرل بینک کے مطابق افرات عزر کی شرح تیرہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مزید اضافہ ہو سکتا ہے کرونا کے باعث امریکی معیشت تنظلی کا شکار ہو سکتی ہے مونیٹری پالیسی کے اہداف اگلے سال حاصل کر لیں گے مشرق وستہ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب میں شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک دیکھنا اور ایران کو ساتھ باہمیت احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں سعودی عرب انتہائی پسندی اور دہشتگردی کے خیلاف لڑتا رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر میکوان کے درمیان ٹالی فانک رابطہ عبدوز بوہران پر بات چوئی دونوں رہنماؤں کا مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ اتحادیوں میں مشاورت ہوئی تو بوہران سے بچا جا سکتا تھا فرانسیسی صفیر کو اگلے ہفتے امریکہ واپسے کے ہدایت کر دی امریکہ اور فرانس کا مضبوط یورپی دفاع کے ضرورت پر زور نیشنل ڈی ٹوینٹی کپ کے میچ آج شروع ہوں گے تیرہ اکتوبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں سنٹرل پنجاب، ساؤت پنجاب، نادرون، خیبر پختن خاص سندھ اور بلوچستان کی ٹیمز ہس سالیں گے پہلا مرحلہ راولپنڈی اور دوسرا لاہور میں کھیلا جائے گا فاتح ٹیم کو پچاس لاکھ روپے جبکہ رنر آپ کو پچیس لاکھ روپے بطور اینام دیا جائے گا نیشنل ڈی ٹوینٹی سے کھلاریوں کو ورلڈ کپ کے لیے تیاریوں میں مدد ملے گی ناظرین آگے بڑھتے ہیں وفاق حکومت اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانے پر ڈٹ گئی ہے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے مسائل حل ہو جائیں گے تھوڑے سے لوگ انتخابی اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں کرپٹ سسٹم والے لوگ ای وی ایم پر اتراز کر رہے ہیں رفصالات کے لیے آپ ریپورٹ دیکھیں وزیراعظم بلوچستان جو امکمال نے خود پر لگائے گئے اپوزیشن اور ناراض گروپ کے الزامات مسترد کر دیئے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیلہاہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدور وزیراعظم سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں ہر ایم پی اے کی وزیر بنانے کی خواہش پوری نہیں کر سکتا اتحادیوں میں اختلافات کو اپوزیشن نے کیش کرنے کی کوشش کی پر امید ہوں اپوزیشن اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگی یہ سسلہ میرے فعل اس کو اپوزیشن نے کیش کرنے کی کوشش بڑی کی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ اختلافات کو اور بڑھایا جائے اور ان کے اندر آپس کے لڑائی کو اور ان کے آپس کے اختلافات کو ہم زیادہ کیشن کر سکیں لیکن میں بہت پور امید ہوں الحمدللہ ہمارے پولیشن کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ملنے کا طریقہ کار ہے الحمدللہ دو بجے سے آٹھ بجے تک رات کے یا سات بجے تک یا چھے بجے تک یہ پورا ٹائم میرا میرے صرف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گزرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں گزرتا ہمارے چند ساتھی جو ہم سے ناراض ہیں اور بلکہ اپوزیشن کے حلقوں کے اندر کے بھی جو ڈیولپنٹ کام کی اپروول آئی ہے انہوں سب کو میں نے آج اپروف کیا ہے اٹھارہیں ترمیم نے ایک چیز بڑی عجیب کی کہ انہوں نے ہمیں لیمٹ کر دیا کہ اٹھارہ لوگوں سے زیادہ آپ منسٹر لے نہیں سکتے